میرے سس کرنے لامر مرزا ہوں اور میرے تین بچے ہیں بہت ہی میمان نواز بندہ بہت اللہ کو یاد کرنا میرا تو ماشاءاللہ میرے چار بیٹے ایک بیٹی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بلکل مختلف تھا شروع سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ان کی ڈیوٹی مشکل جگہ پہ انہوں نے سرف کرنا ہے بہت میرے سب بچے بہت اچھے ہیں آمیر کا کچھ اور ہی طور طریقہ تھا اتنا خیال رکھنے والا مشکل جو آئے تو حاضر کروں اپنی جا 2005 میں جب زلزلہ آیا تو کنل آمیر بیگ مرزا اور ان کے چھوٹے بھائی میجر امر بیگ مرزا دونوں کشمیر میں ہی پوسٹڈ تھے وہ آمیر کو کم تھا کہ آٹھ کو زلزلہ آیا اور پندرہ کو ان کا ادھکا پھر جایا ہو گیا کریس ہو گیا ریلیف آپریشن کے دوران ان کے چھوٹے بھائی میجر امر بیگ مرزا نے شہادت کا رکبہ حاصل کیا یہ اس کو آمیر کو بڑھی تھی کہ وہ مجھے نمبر لیں گے اس دن صبح کو ساڑے آٹھ اس کی میسیج کہتے ہیں کہ دھر سے نکلے میرے میں آفیس میں تو پانچ دس منٹی بیٹھا ہوگا تو یہ پہنچنے سکتا باہر جب آواز آئی تو کسی پوچھا کیا ہو رہا ہے تو باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو اس نے پسٹل نکالی دراز سے اور باقی جو بیٹھے ہیں ان نے کہا سر باہر آپ نے کیا کرنے جا کے آپ باہر مات جائیں باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کسی لئے بیٹھے ہیں باہر باہر رہے ہیں تو بھائر بڑی بہادری سے وہاں فائر بھی کی ہیں اس نے ان کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کا بھی جذبہ بڑھا اور ان نے اپنے آخری دم تک اپنے ملی فاظت کے لئے اپنے جان بھی دے لی ورنہ وہ تو آ رہے تھے نا بہن نے تو آنے ہی آنا تھا تو اگر یہ آفیس سے باہر نہ نکلتا اور یہاں سے فائر نہ کرتا اور میں بھی یہ اب صحیح پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے فائر سے وہ ان کا ٹائری بیست ہو گیا ہو تو گاڑی آگی نہیں ہے پھر انہوں نے یہ سوچ کہ وہاں اڑا دیکھ گاڑی موسیقی کوئی چیز لگتی ہے اللہ کو حکم تھا جس وقت آنے چلی دی ہو اس وقت میری چھوکی بیٹی چار سال کی تھی اللہ کے حکم سے مجھے اللہ نے اتنا صبر دے دیا ہے اس چیز پہ اور شاید میں سوچتے ہوں کہ شہدوں کی ماہوں کو شاید اتنا صبر آتا ہوگا جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو میں بلکل تھرٹین ایس اس وقت ہوا تھا میری بردے کے چھے دن بعد وہ شہید ہوتے اس کا کرم ہے مجھ میں دنیا میں بھی اس نے مجھے بڑا دیا ہے اس کا صنع دی ہے بڑے بیٹی کی صورت ہے شاید کی صورت ہے اللہ تعالیٰ کہا شکر اللہ آپ لا کہ میں بڑا بیٹا ہے جو آج کار کور کمارل کراچی ہے شاید بیر مرزا اور وہ شہیدوں کا بھائی ہے اس پہ بڑی فخر والی بات ہے کہ وہ شہیدوں کا بھائی ہے میری تو آکے سہارے مولا پار لگائے الحمدللہ ہم نے ہر قسم کے جو عمر کے دشمن تھے پر کابو پائے اور انشاءاللہ آئدہ پہ آئندہ بھی یہ توشش جاری ہے اس نے تو اپنے بھائیوں کو سامنے رکھنا ہے ہر جگہ پہ آئی ایس آئی کا تو بہت رول ہے ساری فوج پہ بہت رول ہے لیکن آئی ایس آئی کا بہت رول ہے شاید آئی ایس آئی نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ پاکستان کو کانا پہنچا دیتا ہے ہمارے ملک کے کتنے ہی جوانوں نے نیت جانے دی ہیں اور شہیدوں کا خون اس پتن کی مکی میں شامل ہے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرا قوم کے سب لوگوں کے لیے یہی پیغامیں قانون نافذ کرنے والے داروں کا ساتھ تھیں میں نے اپنے دو بیتے کی قربانی دیا ہے اور اس قوم کے لیے دیا ہے اور اس پہ مجھے فخر بھی ہے تو اس قوم کو فوج کا ساتھ دینا چاہیے اور اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی بھی خبر ہوتی ہے نا درستگرنوں کے خلاف وقت ان کا پتا چل جائے یا کچھ ہوئے تو فوج کو ضرور بتائیں اطلاع دے خفیہ نہ رکھیں اور ان درستگرنوں کا ساتھ نہ دیں سب کا فرض بنتا ہے کہ سب مل کر ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اس قوم کا بچا بچا اپنا فرض ادا کریں اب وقت کڑا ہے ساتھ چلیں اپنوں کی اس میں اتنے ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا میں دو شریف دو کی ماں ہوں میں اس سے بار کیا کہہ سکتے ہیں مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانی دی ہم کوئی شہادت بھولے نہیں مٹی کی محبت بھولوں نہیں ہم کوئی شہادت بھولے نہیں